بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی مبارک میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی سٹوڈیو میڈل جتنا کسی بھی کھلاری کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے میڈل چاہے اولمپکس گیمز کا ہو یا ورلڈ کپ کا نسلوں تک یاد رکھا جاتا ہے اور ہر کھلاری یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے سینے پر ایسے تمغے ایسے میڈل سجا کر رکھے کیونکہ یہ میڈل اس کی نسلوں کا تعرف بن جاتے ہیں لیکن ٹوکیو اولمپکس میں سلور میڈل جیتنے والی پولینڈ کی ایک ایتھلیٹ نے اپنا میڈل جیتنے کے دو ہفتہ ہی بعد نیلام کر دیا ان کا یہ فیصلہ حیران کن تھا دنیا اس پہ حیران و پریشان تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا لیکن جب دنیا کو حقیقت کا علم ہوا تو دنیا کی نظر میں اس کھلاری کے عزت احترام وقار اور محبت میں مزید اضافہ ہو گیا آئیے جانتے ہیں پوری کہانی میڈل بیچنے والی اس ایتھلیٹ کا نام ہے ماریا آنڈری جیک جنہوں نے ٹوکیو اولمپکس میں جیولین تھرو میں سلور میڈل جیتا پولینڈ کی ایتھلیٹ ماریا آنڈری جیک نے میڈل جیتنے کے دو ہفتے بعد ہی سے آن لائن علام کر دیا جس کی وجہ آٹھ ماہ کا ایک معصوم بچہ تھا جو دل کے عارضے میں مبتلا زندگی اور موت کی کشم کشم تھا اسے علاج کے لیے تقریباً تین کروڑ روپے کی ضرورت تھی بچے کے والدینڈ نے بچے کے علاج کے لیے سوشل میڈیا پر کمپین چلا رکھی تھی اور اب تک وہ صرف آدھی رقم ہی جمع کر پائے تھے جبکہ وقت کی تیزی بچے کو تیزی سے موت کی طرف لے کے جا رہی تھی سے میں جب ماریا کو پتا چلا تو اس نے فوراں سے پہلے فیس بک پر ایک پوسٹ کے ذریعے اعلان کیا کہ ایک معصوم بچے کی زندگی بچانے کے لیے وہ اپنا میڈل نلام کرنے جا رہی ہیں دوستو یہاں پہ ایک اہم بات بتاتا چلوں پچیس سالہ ماریا کینسر سروائیور پیشنٹ بھی رہ چکی ہیں زندگی میں موت کے درد کو ان سے بہتر کون جان سکتا تھا ماریا نے اپنے بیان میں کہا یہ میڈل ان کے لیے اچھی کارکردگی کا انعام ہے مگر دوسروں کے لیے بہت ہی اہم ہے اس سلور میڈل کو کمرے کی شیلف پر سجانے کی بجائے اگر میں اسے کسی کی زندگی بچانے کے لیے بیچ دوں تو اس سے اچھا میڈل اور کوئی نہیں ہوگا خیر میڈل کی بولی تقریبا ڈیڑھ کروڑ روپے میں لگی اسے پولینڈ کی سپر مارکیٹ چین زیب کا پلسکا نے ڈیڑھ کروڑ روپے میں خرید لیا اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل یقین بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے جی دوستو کمپنی نے ماریا کو ان کا سلور میڈل واپس کر دیا کمپنی نے اپنے بیان میں کہا ہم انسانیس سے بھرپور ماریا کے اس خوبصورہ جذبے کی قدر کرتے ہیں ہم ماریا سے متاثر ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ سلور میڈل جو انہوں نے ٹوکیو اولمپکس میں جیتا ہے وہ ہمیشہ ماریا کے پاس ہی رہے گا ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے صحیح موقع پر بہترین فیصلہ لیا ہے جی ہاں جہاں ماریا کے انسانیس سے بھرپور اس جذبے کو ساراہ جا رہا ہے وہاں ٹیپ کا پلسکا کی سیل میں بھی بہت اضافہ ہو چکا ہے